اسلام علیکم دوستو تو کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ خیریہ سے ہوں گے آج ہم اپنے روکی کو باہر لے کے آئے ہیں اس کو گمانے پھرانے تو آج موسم بڑا حسین تھا تو میں نے کہا حمزہ بھائی آؤ روکی کو لے چلتے ہیں حمزہ بھائی کیا کہنا چاہو گے آپ روکی کے بارے جناب آپ کے روکی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو مطلب کے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وفادار جانور ہے آپ کا اور دوسرے لحاظ سے کہ آپ کو اس کے بارے میں مطلب کے یہ آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کے روکی جب مطلب کے اسے لے کے آئے ہیں باہر تو اتنا زور کیوں لگاتا ہے میں نے پہلے بھی کافی دوگ مطلب کے گمانے پھرانے کے لیے میں لے کے گئے یہوں نے اتنا زور نہیں مانتے یہ دیکھیں یہ بہت تنگ کرتا ہے یہ جناب جی باہر جانے کے لیے خوش ہوتا ہے تو اسی لیے وہ زور لگاتا ہے میرا خیال میں آپ اس کو گھرے زیادہ باند کے رکھتے ہیں یا کھلا ہاں بس باندہ رہتا ہے کبھی کھلا رہتا ہے چلو آؤ ان کے کتے بھونگ رہے ہیں ان کے پاس لے کے چلتے ہیں ابھی روکی کو ہم ان کے پاس لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ ان کے اوپر بھونگتا وغیرہ نہیں ہے یہ نسلی ہوتا ہے وہ نہیں بھونگتا جو لوکل ایٹر بٹر ہوتا ہے وہ بھونگتے رہتے ہیں صدیقی بھائی اللہ روک بھائی اس کو کہیں آپ کا کہنا مانے گا چال روکی اگر میں ان کے اندر چھوڑ دوں تو یہ مطلب کہ ان سے مار تو نہیں کھائے گا نہیں نہیں اس کو مارے گا بلکل مارے گا لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو صرف ایسے چھوڑنا نہیں ہے صرف ایسے چھوڑ ملے لگا سکتا ہوں ہاں ہاں بالکل چلے روکی چلے روکی اگر میں اس کو کھول دوں مطلب کہ یہ کہنا مانے گا ہاں کیوں نہیں یہ لیکن آگے آگے رہے گا لیکن کہنا مانے گا کہنا مانے گا تو مطلب کہ جیسے لوگ پھلے ہیں کسی کو کٹے بھگا گا تو نہیں 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 کٹے گا اگر کوئی اس کو نہ چھڑے تو نہیں کٹے گا یہ کسی کو بھی کھولو یہ لڑکوں کے پاس بھگاو اس کو روکی آپ اس کو اپنے پاس بھلائیے وہ میرے خلال میں پوٹی کرنے جا رہا ہے ہاں کچھ تو کرنے گیا ہوگا یہ سوسو کرنے گیا تھا اپنا سوسو کرنے گیا تھا تو ہم نے فلال ابھی نہ روکی کو نہ دیا چھوڑ اکیلا وہ آگے بھگا جا رہا ہے تو ابھی اس کو تھوڑا سا ہم نے کہا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں پہل لے گا تھوڑا سا کافی صبح سے باندھا ہوا تھا ہم نے اسی لیے اس کو بھی فلال دیا ہے چھوڑ تو حامزہ بھائی اس کی چین لے کے فیر رہے ہیں اسی لیے کس کو چین ڈال کے آتے ہیں کیونکہ یہ اور کتوں کے ساتھ جگڑنے لگ جاتا ہے بھگ گا ہاں بلی ہے بلی ہے آگے تو وہ بلی وکرہ کو نہ پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے یہ اپنے پکڑا تو یہ ہے مطلب کی یہ جیسے آگا کٹ بھگا رہا تو نہیں لے گا نہیں نہیں کٹے گا ڈالو اس کے چین ڈالو گلے میں ڈالو ڈالو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈالو بھائی ڈالو بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ریلوے پتھر اندازم پاؤں رکھ رہے ہیں تو ٹھیک بٹوں کو پاؤں نہیں جا رہے روکی بھی گھر پھائی روکی بھائی ایک گھر لے جا رہے ہیں یکی چکہ یہ تک چکہ ویسے بھی اس کی تبیت خراب تھی تھوڑی سی حسنہ سوچا بس ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اس کو جو گلہ وغیرہ اس کا ریشہ جو ہے تو کیا دبائی وغیرہ استعمال کریں گے آپ کو بس اس کو لے کے جائیں گے ڈوکٹر کے باس ابھی فیلال اس کو صرف دیا تو تھا کھانسی والا تو اس سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ دوگ وغیرہ کو مطلب کہ کوئی بیماری بخار وغیرہ یا موشن وغیرہ یا پیٹ کا مسئلہ ہو تو کوئی وہ انسانوں والے مطلب کہ ان کو دبائیاں وغیرہ یوز ہوتی ہیں اور مثلا کہ کوئی بھی جانور ہے نا بس اس کو انسانوں والی دوائی دی جاتی ہے مطلب کہ ان کو پھر زیادہ مقدار میں دی جاتی ہوگی تھوڑی سی نہیں اسی مقدار میں دی جاتی ہے نا اتنی کم نا اتنی زیادہ اچھا علی بھئی اس کو میں روکتی ہے اپنی کیسے لگے گا نہیں نہیں نا پہ نہ ہوں کیوں ویسے اچھا نہیں لگے گا نا یار علی بھئی کچھ نہیں ہوتا در آپ دل کر رہے ہیں پنا دوں نہیں نہیں رہنے دو چلے بھئی چلے نماز والی ٹوپی ہوتی ہے آپ اس کو بنا رہے ہیں آپ یہ بھی تو سوچو نا دو سو ادھر ایک ہے بڑی کٹی تو وہ اس روکی کو دیکھ کے نا وہ بھونگتی رہتی ہے کیونکہ اس نے اپنے بچے وغیرہ دیئے ہونا تو ابھی روکی نے ادھر سے ہی گزرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ کھڑی چلے 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 ٹوپی 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 ٹوپی'dے ٹوپی picked ٹوپی 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 ٹوپ فرکت Original موسیقی